موسیقی 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 ہو جائے گا ہاں جی ہو جائے گا ہاں جی ہو جائے گا جی آج کیا رنیتی بنائی آپ نے یہ ماہبیر کے پاس آئے جو بنا آئے گا ماہبیر بھائی کے پاس آئے ہوئے ہیں جی اب ان کو ہم وارڈ کا پردان بڑھانا چاہتے ہیں جی کیوں ہمیں وکاس کرے گا جو گریب آدمی ہیں وہ گریبی کال سنے گا جو بڑا ہے وہ کسی کی نہیں سنے گا یہ آدمی بہت ہے ہنجی 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 کرے گی جی ضرور کرے گی ہم کو وشواز ہے ہمارے بائی کے ساتھ کریں گے نمشکار آج آپ کے وائڈ کے واسی سب یہاں پر ہی کٹھا ہوئے ہیں اور چناو کی جو سرگرمی ہے وہ پیل چکی ہے تو کیا آج یہاں پر رنیتی بنائی گئی ہے ایسا جی ماہبیر سینی جو ہے پہلے بھی سماس سے بھی ہیں یہ پورا لگن سے یہ کام کرتے ہیں اور جو چناو کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں وارڈ کے لیے بڑی گرو کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے تو وارڈ نوازیوں سے میری تو یہی پرارتنا ہے کہ اس کو زیادہ ہجاد وارڈ بوٹ دے کے اس کا ایسا یوگ کر کے اس کو جتائیں کیونکہ بہت ججارو اور منتی لڑکا ہے ان کی لیڈی چناو ہے نا یہ تو میشیز جیسے پینکی چناو میں کھڑی ہے بٹ دونوں پینکی بھی اور مہابیر بھی بہت سکریئے ہیں پہلے سے سماس سے وہ میں کئی سال سے لگا تار لگا ہوگا ہے تو یہ ہے چلو میں میڈم جی نیوچ کا پہلے دنواد کرتا ہوں میں سینی برادری سے ہوں مہابیر میرے پریوار سے ہے پچھلے بار یہ آر گیا تھا ابھی مہارے جو سینی سماج نے یہ پندر جی ہے جو سردار جی ہے سب نے یہ کہہ دیا ابھی کوئی چناہیں لڑے گا ہے کہ اللہ ہی مہابیر کی بہوی آسے ایلکشن لڑے گی اور ہم تیہ دل سے کام کریں گے اور یہ اچھے نیچر کا اچھے نیچر سے وہ ماری تو کیا لگتا ہے کہ سرو سمیتی تو نہیں میں کہا سکتا ہے کہ دوسرا کو لڑے گا لیکن پچھے تر پرسنٹ سرو سمیتی ہے جی یہاں سردار جی بھی ہیں پندر جی بھی ہیں سارے ہیں اس کا کوئی خرچہ نہیں کرے گا اور ہاں جی پوری برادری جیسے میرے انکل جی نے بولیا سیم یہ یہ رہے گا آم اب کچھ رکھائیں گے نہیں اور پورے میند سے اور سائن میں کہتا ہوں اگر اٹھارہ بارڈ ہے نا جی سب سے سستا جتناو اس وارڈ کو ہوگا ٹھیک سب سے پہلے تو میں آپ کا یہاں پوچھنے پر دنیا بات کرتا ہوں ہم اپنے آٹھ بارڈ سے مارسین کو ویجے بنائیں گے اور بہت منتی اور سماس سے بھی اور دادہ ساکیڑے کا بھی اپردان ہے بہت بڑیا کام کر رہا ساروس ہے اور بارڈ کا بھی ڈیلی صاحب صفائی کا پورا دیان رکھتا ہے اس لیے سبھی بارڈ باسیوں نے یہی فیصلہ لیا ہے کہ اس کو بجے بنانا ہے اماندار آجی مہنتی ہے کسی کام سے نڑتا نہیں آگے کھڑیا پاتا ہے جس کام کے لیے بولتے ہیں بچھلی بار جو چھوڑا سا ہو گیا تھا چھوک نکلتے نکلتے لیکن اب کی بار وہ کسر نہیں چھوڑ دیں گے پورا تے دل سے ساتھ دے کر کے آگے بڑھیں گے ڈھنٹا نواز تو ابھی بات کریں گے مہابیر سینی کی وائف پنکی رانی سے جو کی پارشد پد کے لیے امیدوار ہیں ان سے بات کریں گے تو وائیڈ آرٹ کے جو واسی ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلی بار جو ان سے بھول ہوئی تھی چوک رہ گئی تھی اب کی بار کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور جو یہ پارشد پد کی امیدوار ہیں پنکی رانی بھاری ووٹو سے ان کو جتائیں گے ڈھنٹا نواز کی مہیلائیں بھی آج ان کے گھر پر یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو تصویروں میں ڈھنٹا نواز واسیوں کا کہنا ہے کہ بہت ہی اچھے سماج سے بھی ہیں سماجک کاریے وائیڈ آٹ میں ہمیشہ کرواتے رہتے ہیں یہ اور سیونٹی فائی پرسنٹ وائیڈ آٹ کی جو پبلک ہے وہ سہمت ہے ڈھنٹا نواز کرتے ہیں آپ کے بعد سے پنکی رانی جو ہے باشد پر کے لئے امیدوار ہیں جو کتنے آپ سہمت کرتی ہیں کہ یہ آپ کے بعد میں کتنے اچھے کاریے کروائیں گے ہی بے لگ رہے ہیں جی کروائیں گے سارے بار ڈھنٹا نواز کرتے ہیں ہم جو بھی کچھ کہہ دے کسی کے بیاو سادیو گڑی ساپ کر رہا نالی ساپ کر رہا سارے کروائیں گے بہت اچھے کام کرے گے سارے ڈھنٹا نواز کرنے لگ رہا بھینا ہے اس سے بھی کرنے لگ رہا ہم تو پہلا دین تسروت ہے مارتے بھلک شانے ہو تھے جتہا پہلا ہے ہم جو پچھلی بار چوک رہ گے سی ہمکی بار ہو پوری ہو جائیں گے ہم تو بتے رہا نواز کر رہا ہم تو آج جے کوئی نواز کر دے نہیں ایک بر ہے بس پوچھا ناکہ نواز کار جی سچیں موسکر جو مہاوی سینی ہے وہ اتنے اچھے ساماجی کرے کرواتے ہیں تو جو پنکلی رانی ہے وہ پاشدبت کے لیے امیزار ہیں کیا آپ کو لگتا ہے مہلاوں کے لیے بھی کچھ ایسے ساماجی کروائیں ہاں جی جرور کروائیں گے پچھلی بار سے بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی ہارے بعد بھی انہوں نے جون کا کاریہ تھا ابھی تک وہ کرتے رہیں گے کرتے ہیں آگے جیتے بعد بھی کریں گے ہمارے کو پوری مید ہے اب کی بار ان کو ہی بنانا ہے ہم نے تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ چناو میں ہو یا نہ ہو یہ اپنے ساماجی کر یہ ایسے ہی کرتے ہیں ہاں کرتے رہیں گے سال پر پانچ سال سے یہ کرتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے جو پبلک ہے اب کی بار کتنا سہمتی کر رہی ہے جو آپ کی پارشد اومیدوار ہیں بہت اچھا ترنگی جی تو بہت اچھے بندہ ہے جی تو بین اگو اس کے بھی سب کیوں کرتا جی کشکا یہ ماننے ماتا کبھی بھی اس کو دھوٹھے بھی کہیں دے تو یہ سچی کھڑیا پاو ہے جی ان کو جتانہ ہے جی بالکل اتنے اچھے بندے ہم نے کئی نہیں دیکھے بہت اچھے ہیں جی ایسے ان کے گھر والی بھی بہت اچھے ہیں ان کے گھر والی بھی بہت اچھے ہیں ہاں جی ان جیسے جی بندہ نہیں ہی آپ کیا کہنا چاہیں گے تو آپ کی جو وائڈ کے لوگ ہیں آج کتنے بھیڑ یہاں پر اکٹھا ہو رکھی ہے تو کیا لگتا آپ کو سرم سہمتی رہے گی نبستہ کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا رہے گا آپ کی بار چھوٹا ہو اچھا یہ رہے گا جو رہے گا انٹر پیکس میں رہے گا بہت اچھا لگے گا وائڈ آٹ کے جو لوگ ہیں کتنے پرسینٹ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طرف ان کی طرف ہیں جی بہت ہے ان کی طرف ہیں سارے تو مہلاؤں سے بھی بات کری اور ابھی باہر پورسوں سے بھی بات کری سب کا کہنا ہے کہ وائڈ آٹ کے لوگوں سے پچھلی بار جو چوک ہو گئی تھی اب کی بار کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اب کی بار سرم سہمتی سے پنکی رانی کو پارشد بنایا جائے گا اور اب بات کریں گے پارشد پد کی امیدوار وائڈ نمبر آٹ سے پنکی رانی مہابیر سینی کی وائف ہیں یہ بات کرتے ہیں تو آج وائڈ آٹ کے جو لوگ ہیں آپ کے گھر یہاں پر اتنی بیڑی کٹھا ہوئے کیا کہنا چاہیں کیا میں آپ نے آپ کے چینل کو بدائی دیتی ہوں جی میری آوازیں وائڈ میں پچھانے کے لیے جی میں اپنے وائڈ آسیوں کو دنیاواز دیتی جی میرے کو انہوں نے موقع دیا جی میں ان کی سمسیہ آل کروں گی جو سمسیہ میں ان کی سمسیہ پوری کروں گی جی جو سمسیہ وارڈ میں ہے جی اور ان کے ساتھ کھری اتروں گی جی میں تو ابھی تو ابھی بات کریں پارشد پد کی امیدوار پنکی رانی سے انہوں نے کہا جتنی بھی آج مہیلائیں ان کے سپورٹ کے لیے ان کے گھر پر آج آئی ہیں ان کی جتنی بھی سمسیہ ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گی اور اپنے ساماجی کاریے جو ہیں ان کو پورے کرتویے سے اپنے کرتویوں کا پالن کریں گی آج آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر پر کتنی بھیڑ کٹھا ہو رکھی ہے مہیلائیں یہاں پر آئی ہوئی ہے تو پنکی رانی آپ کے وارڈ نمبر ایٹ سے پارشد بھیدوار ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج یہاں پر بھیڑ جو ہے اکٹھا ہوئی ہے پنکی کو جتائیں گے تو پچھلی بار جو چوک رہ گئی تھی اب کی بار کیا لگتا ہے اب کی بار جتائیں گے اب کتنے جو بھیڑ یہاں پر اکٹھا ہو رکھی ہے وارڈ نمبر آٹ کے کتنے پرسنٹ جنسنگیا ان کے سیلیے سہمت ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہی یہاں جو مہیلائیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب کی بار بھاری وٹو سوے پنکی رانی کو پارشد بنایا جائے گا پچھلی بار جو چوک رہ گئی تھی اب کی بار کوئی قصر نہیں رہے گی اور جو ان کے ہسمنڈ ہے مہابیر سینی وہ ایک بہت اچھے سمات سے بھی ہے نہ کی صرف وارڈ نمبر آٹ میں اس کے علاوہ بھی جتنے بھی الگ وارڈ سفیدوں میں سب میں سماجی کاریہ کرواتے رہتے ہیں یہ اور ابھی کچھ ہی دیر میں یہ نامانکر بھرنے کے لیے جا رہے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے کے جو کاریوائی رہے گی آگے اب اس ڈی ایم آفیس میں جلد ہی ملتے ہیں بنے رہے ہیں جن پلس نیوز کے ساتھ تو پنکی رانی کے جو ہسمنڈ ہے مہابیر سینی سے بات کریں گے ملتے ہیں مہابیر سینی جو وارڈ کی لگاتار دو سمجھے تھے ان کو ابھی بنے بنے سے پہنے ہی اٹھا رہے ہیں اور وارڈ واشوں کے چہیتے بن چکے ہیں مہابیر سینی ان سے بھی جانتے ہیں کہ آج سبی وارڈ واشی اکٹے ہوئے ہیں کیا رنیتی بنائی ہے سب سے پہلے تو میرے آواز وارڈ واشیوں تک پوچھانے کے لیے آپ کا آپ کے نیو چینل کا دنے بات ہے سر آج سبی وارڈ واشی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں مہلا ہو یا پورس لگاتار آپ کے دروازے کے باہر بیٹھے ہیں کیا رنیتی بنائی ہے کیا بھی سواس جتا ہے میرے کو جو آج بڑے بوجھروبے نے عصرواد دیا ہے اس عصرواد پہ میں خراؤت رہاں اور سب کا سمان روپ سے وکاس کراؤں ہوں آپ کے بارے میں ایک آواز ہے بننے سے پہلے بھی کبھی لائٹے ہیں اگر خراب ہیں تو لائٹے ٹھیک کرواتے ہو کہیں پہ گندگی سماس سیوہ میں اس میں اور جو سر جو ہے نا میں یہ کاریہ کرتا رہتا ہوں جو میرے پاس سمسیہ آیا تھی میں اس کا سلیشن کرانے کا ہر سمب پورسیس کرتا ہوں ڈادا کھیڑے کے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی سواس جاتایا گیا تھا کیا جی جی وہ ہمارے ایک سنسطہ ہے سر ڈادا نگر کھیڑا صدار سمیتھی اس میں مجھے پچھلے چناؤں میں جو ہے نا اوپردھان کے لیے جو ہے نا پت دیا گیا تھا ہے میرے کو اس پر میں نے جو ہے نا اپنے جتنے میری جمعہواری بنتے تو اس پر کھڑا اتراؤں پچھلی بار ایک چھوٹی سی چھوک رہ گئی تھی آپ جتے جتے ہار گئی تے وارڈ باشوں میں کہیں جی 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 سر سبھی وارڈ باشوں نے اب کی بار مجھے بہت پیار ہے اور سہیوگ دیا ہے اور آشروبات دینے کی جو ہے انہوں نے آشروبات دیا ہے اس کے لیے میں ان کا دھنواد کرتا ہوں اور انہوں نے بولا کہ اب کے بارے ایسے کوئی چھوک نہیں ہوگی اور میں تو جب اب بھی آپ نے سنا پنکی رانی کے جو ہزبنڈ ہیں مہابیر سینی سماج سے بھی ہیں یہ نہ کی صرف اپنے ہی وارڈ میں وارڈ نمبر آٹھ کے علاوہ اور بھی جو صفیدوں میں وارڈ ہیں وہاں پر جو بھی سمجھائیں ہوتی ہیں بات کریں صفائی کو لے کر یا پھر لائٹیں خراب ہیں تو یہ ساری سمجھائوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور پیچھلے دس بار سال سے دس بار سالوں سے سماج سے بات جو ہے کر رہے ہیں اور ان کا کہہ انہوں نے اپنے جو وارڈ واسیاں ان کو بہت دھنیواد دیا ہے کہ اپنا عاشرواد اور اپنے سپورٹ جو وہ اتنا دے رہی ہیں اب کی بار ان کے وارڈ واسیوں کا کہنا ہے کہ اب کی بار بھاری ووٹوں سے ان کو جتائیں گے اور ان کو پارشت بنائیں گے اس کے بعد اب جلد ہی ملتے ہیں ایس ڈی ایم آفیس میں پنکی رانی وہاں پر اپنا نامانکن فیل کرنے والی ہیں بنے رہے جین پلس نیوز کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا لائک کرنا نہ بھولیں جلد ملتے ہیں دھنیواد جاہین جاہ بارت